بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اللہ رب العزت نے ہر قوم اور امت کو کسی نہ کسی فتنہ اور آزمائش میں ہمیشہ مطلع کیا ہے جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی اقوام کو دی ہے اور امت محمدیہ کے لیے ایک آزمائش ویشی اور دریندہ صفت قوم کے خروج کی شکل میں لکھ دی گئی ہے جس کے وقوع وزیر ہونے میں کوئی شک نہیں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس فتنے کی خبر نہایتی وزاعت کے ساتھ دی ہے اس ویشی قوم کا نام یاجوج مجوج ہے یہ وہ قوم ہے جس کی پیش گوئی نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بلکہ تورات اور انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے جسے یاجوج مجوج کہا جاتا ہے دراصل یاجوج مجوج یطرتنو علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں اور یہ لوگ شمالی مشرقی ایریا میں زنگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے اردگر کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملہ کیا کرتے تھے ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج مجوج بنی آدم میں سے ہیں اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کی محشیت تباہ کر ڈالیں گے ان میں سے ہر کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی ہزار یا پھر اس سے زیادہ اولاد پیدا نہ کر دے ان کے چہرے تہہ بتہہ ڈال کی طرح ہیں یہ لوگ لمبے قد کاٹ کے ہیں جو سنوبر کے درکت کے ماند ہیں ان میں سب سے لمبا شخص تین بالش تک کا ہوتا ہے یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں اسے کھا جاتے ہیں یہ موسم بار میں اپنے گاروں سے نکلتے تھے اور سبزہ کھاتے تھے ان کے پنجے اور دان گریندوں کی طرح ہیں ہزاروں سال قبل اس روح زمین پر اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی جنہیں ذلکر نین کے نام سے جانا جاتا ہے اللہ رب العزت نے ذلکر نین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت عدا فرمائی تھی آپ نے مجرد کو مغرب کا سبر بھی کیا تھا مورکین کے مطابق ذلکر نین کے نام سے قرآن مجید میں جس شخص کا ذکر آیا ہے دراصل وہ ایران کا عظیم بادشاہ خورس تھا جسے سیرس آزم بھی کہا جاتا ہے جب حضرت ذلکر نین نے شمال کا سبر کیا تو آپ کا ذکر مجرد کے ترکستان اور مغلیستان کے علاقوں سے ہوا یہ علاقہ دو عظیم پہاڑوں کے درمیان میں آباد تھا اور پہاڑ کے اس پار یاجوج مہجوج رہا کرتے تھے ان لوگوں نے ذلکر نین سے اس فتنے کی سکایت کی اور کہا کہ یہ قوم بار بار ان کے علاقوں پر حملہ کر کے یہاں پر فساد پھیلاتے ہیں لہٰذا حضرت ذلکر نین نے اس سرکش قوم کی یلگار سے حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی جو لوہے اور پگلے ہوئے تامبے سے بنائی گئی تھی تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی لیکن ہر چیز فنا ہو کر ہی رہتی ہیں لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج مہجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا یہاں تک کہ جب یاجوج مہجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے سارا پانی بھی پی جائیں گے اور لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے اور ہر ٹیلے سے باگتے ہوئے آئیں گے ان کے اگلے افراد پہلے بیرہ تبریہ سے گزریں گے اور سارا پانی پی جائیں گے آخری افراد جب وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پر بھی پانی ہوا کرتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی محصور ہو جائیں گے یہاں تک کہ بیل کسر تمہارے پاس موجود سو دیناروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ خون لگا کر نیچے پھینکے گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی گلبہ پا لیا ہے جس ذرا ہم اہل زمین پر غالب ہیں ایک رویت میں یہ بھی آتا ہے کہ بیش یا جوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں جب وہ دیوار مکمل ٹوٹنے کے قریب آ جاتی ہے تو انہیں سورج کی شوائے نظر آتی ہیں اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے کہ چلو باقی کال توڑیں گے تو اگلے دن اللہ تعالیٰ اس دوار کو پہلے سے بھی ذرا مضبوط بنا دیتا ہے لیکن جس دن ان کی قیاد کی مدد ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن جب وہ سورج کی شوائے دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کال توڑیں گے جب وہ اگلے دن آئیں گے تو پھر انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوار اتنی کی اتنی رہے گی جتنی وہ چھوڑ کر گئے تھے وہ باقی کی دوار توڑ کر باہر آ جائیں گے اور دوار توڑنے کے بعد یہ زمین میں خوب قتل و قارت کریں گے اور یہ سب قیامت کے دن کے قریب ہوگا لیکن اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ایک قار میں پناہ لیں گے اور جب یہ یاجوج ماجوج قتل و قارت کر رہے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لئے حلاقت کی دعا کریں گے تو اللہ پاک ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائیں گے جن سے یہ فوراں مر جائیں گے اور پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی پھر اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر چہاں خدا چاہے گا پھینک آئے گا اور اس طرح سے یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا مورکین اور محققین کے مطابق سرزمین کفکار میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوزرے سے الگ کرتا ہے یہاں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے یہاں ایک قدیم تاریخ لوہے کی دیوار نظر آتی ہے اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دیوار زلکرنین ہی ہے جبکہ کچھ مورکین دیوار چین اور دیوار ترمیز کو دیوار زلکرنین مانتے ہیں یہ تمام نظریات قیاس اور اندازوں پر مبنی ہیں دیوار زلکرنین کہاں بنائی گئی اور کہاں باقیہ ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے اور مقررہ وقت پر اس دیوار کو یاجوج ماجوج توڑ کر نکل آئیں گے اور پوری دنیا پر قتل و غارت کریں گے